میں اپنے رمیان وکیلے جناب علامہ سید علی طاہر قازمی صاحب سے مدارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خصوصی کلمات سے ہمارے قلوبہ حضان کو لبر فرمائیں جناب علامہ سید طاہر قازمی ناروں سے استفال کیجئے گا نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے رسالت اعوذ باللہ السلام الرجیم من الشرک اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم یا ایوہ الرسول خلق ما اونجل علیکہ من ربی ون لن تقبل فما بل لبتا رسالتن بسم اللہ الرحمن 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 الرحل بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جو نصر کی صورت میں کیونکہ اس سے کہلے آپ اتنے کتنی شوڑا کا کلام سوچتے ہیں اور واقعہ ہوئی ہیں اور وضائل ہوئی ہوتے ہیں اگر اللہ نے علی کے چندے والوں میں علی کے محبت رکھنے والوں میں وہ معارفت عطا کی ہیں کہ وہ ہر پہلوں سے ایک نیا پہل دکھا اور جسے گی نے ظہر کیا گیا کہ یہ اعلانِ ولایتِ علی نے جو چھپا ہوا تھا اور جسے زارے کیا گیا ایک کائنات ہے اس کا ایک شعور ہے اور اس کائنات کا ایک لا شعور ہے جیسے انسان کے اندر ہوتا ہے جیسے انسان میں ایک ظاہر ہوتا ہے اور انسان کے اندر ایک بادر ہوتا ہے کائنات کی ہر شعہ میں ایک ظاہر ہے اور ایک بادر ہے اصل قوت بادر کی ہوتی ہے اور ظاہر سامنے نظر آتا ہے ظاہر سامنے نظر آتا ہے تو اللہ کی توہی لا الہ الا اللہ جو ظاہر ہے اور اس توحید کا فرطنی قوت علی انبری اللہ